ہماری یوٹیوب چینل پہ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برسات میں سب سے ضروری کام کیا ہوتا ہے تو بھائیو کچھ لوگ تو تولیے کرتے تھے پر تولیے کرنے سے بھی کیا رہتا ہے جو آج کل بھون رہے ہوتے ہیں جو رات پولائٹ کے پاس آتے ہیں وہ آپ تولیے میں دیکھیں گے بہت سارے مرے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی روٹ بولر سن لیے یہ زیادہ تر جتنے بھی زیادہ بیماریاں یہ یہی پھیلاتے ہیں کیونکہ یہ کئی برکار کل جن کا لاروہ ہوتا ہے اسے کئی برکار کے کھٹانی جو بھی انسیکٹ ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں بھائیو گھاس کو اس طرح سے تولیے سے دور کر لے اگر تولیہ نے نہیں کیا آپ نے اس طرح سے ساپ کر لے اور پھر اس کے بعد کسی سید تو ساپ کر لے بھاتا ہوں کس طرح سے اس طرح سے اس کو ساپ کر لے اور یہ نالی نکال دے اگر سے پھیج سیدھائے نالی نکالنے کے بعد تکی پانی یہاں سے باہر چلا جائے جڑوں کے پاس پھانی ٹکنا بنی جائے کیونکہ اس سے سڑان ہو جاتا ہے اور اس کا ایک اور فائدہ ہے اس طرح سے اگر آپ کو دیا کرو گیا آپ کے جو وہ روٹ 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 والی بیماری ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اس میں بھی روٹ روٹ کی بیماری تھی یہ دیکھو پھر میں نے کاسٹک سوڑا مالیا تو اب اس کی وہ والی بیماری نہیں ہے اب اس میں اب یہ دیکھو یہ ساف ہو چکا ہے اور اندر بھی بیماری نہیں ہوگی یہ دیکھو دوستو اس طرح سے یہ آپ روٹ روٹ سے بھی بچ سکتے ہیں اور مہنج بھی آپ کی کم ہو جائے گا خودنا بھی ہے تو پھر سے اس سے باہر خود ہو یہاں پر جڑے تو ساری میکسیوں نہیں دری ہوگی اور یہ میں نے دیکھو یہ ہر تنی کے ساتھ یہ رکھ دیا ہے ایک تاکہ اس میں اگلی سال میں گرافٹنگ کروں گا کسی پولی میٹر کی اور یہ بہت سب سے زیادہ سپیڈ میں اسی میں پیڑ بنتا ہے جتنا آپ کے اوپر کلم نہیں چلے گی تیجی سے جتنی تیجی سے یہاں سے کلم چلتی ہے اگر کوئی گالا ہے یا گرانیس میں سے کوئی بھی جو اب نئی برائیٹی ہے اس کی گلم کرو گے تو تین سال میں اس پیڑ کی ہائٹ کو یہ دیکھو کافی بڑا ہے کوئی 20 فٹ تو ہوگا ہے یہ پیڑ بھی اس میں دیکھو بھائیو کروپ لگی ہے میں کوئی بھاندھا نہیں ہے یہ ابھی بھی اتنا نیچے اور آ سکتا ہے لوگ بھان دیتے ہیں بھاندھو مت اس کو آنے دو اس طرح سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ پلی سائی ٹک چہو رہا ہے تو میں اس کو سٹاک کر دوں گا کیونکہ اس کے بعد جگائیں نہیں ہے یہ پہلے ٹائٹ لگ دیا ہے پیڑ اس وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے اور ایک اور بات ہے کہ جیسے آپ کی کلم میں یہ آپ دکھ رہی ہوگی میں دکھاتا ہوں کہیں اس کو آپ کھول دو اس سے کیا ہوگا کہ کلمیں تیجی سے بڑے گی اور وہاں پر کانٹ بھی پیدا نہیں ہوگی میں دکھاتا ہوں آپ کو کہیں کلم اور کلم کہاں سائیڈ میں کرنی چاہیے بھائیو جیسے کہ یہ دیکھو میں نے اس میں رنگ لگا دیا ہے ایک رینی سمیت کی ہے تو میں نے اس کے ٹاپ پہ لگائیے بلکل اس سے آپ کا پیڑ کو یہ چوسے ہی نہیں نہیں تو یہ پیڑ کو ختم کر دیتی ہے بہت سپیڈ سے بڑھتی ہے اس لئے اس کو سائیڈ میں لگائے یہاں سے بھاگ نہیں باتی بھاگے گی اس دنی جیسے ٹینہ روائل کا پہلے موٹا کرنا بڑے گا اس کو پر یہ بھاگے گی نہیں آتے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو اگر اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے